بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ڈاکٹر شایٹ ٹیچ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اکثر اپراد کو پشاپ کی تکلیب کا سامنا ہوتا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے ان میں سے ایک وجہ پشاپ کی نالی میں سوزرش بھی ہے پشاپ کی نالی میں سوزرش انتہائی تکلیب دامزہ رہے یہ بیکٹیریا سے ہونے والی سب سے عام انپیکشن ہے اس کا سب سے زیادہ شکار اکثر خواتین ہوتی ہے لیکن مرد عزرات میں بھی یہ بیماری عام طور پر پائی جاتی ہے امریکہ میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق صرف امریکہ میں ہر سال چیاسی لاکھ کیسز سامنے آتے ہیں اس منس کی اپتدائی علامات کو ذہن میں رکھے تاکہ بروقت اس منس کی ٹریٹمنٹ کروائی جا سکے اور مزید پیچیدگیوں سے بچا جا سکے ناظرین اس انپیکشن سے شکار اپراد کو عمومان بار بار پشاپ کی حاجت ہوتی ہے لیکن جب پشاپ کرتے ہیں تو بہت کم پشاپ آتا ہے اور مسانے اور پشاپ کی نالی میں جلن کا احساس بھی ہوتا ہے بعض اوقات اس کے ساتھ بخار سردی لگنا کمردرد کی شکایت بھی دیکھنے میں آتی ہے کبھی کبار اگر انپیکشن کی شدت زیادہ ہو تو پشاپ کے راستے میں خون بھی آتا ہے لیکن خوش قسمتی سے ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس تکلیف دا مرض سے بچنے کا آسان طریقہ موجود ہے امریکہ میں کی گئی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ درمیانی عمر میں لوگ اکثر پانی کم پینے کے عادی ہو جاتے ہیں اور اس کی نتیجے میں وہ پشاپ کی نالی میں سوزش کا شکار ہو جاتے ہیں تحقیق میں بتایا گیا کہ جو لوگ روزانہ کم سے کم ڈیٹھ سے دو لیٹر پانی پینے کے عادی ہوتے ہیں ان میں اس مرض کا خطرہ کم پانی پینے والوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے اس تحقیق کے دوران ایک سو چالیس خواتین رضاکاروں کو دو گروپ میں تقسیم کیا گیا ان سب خواتین کو اس مرض کا سامنا ہو چکا تھا اور عام طور پر وہ پانی کم پینے کے عادی تھی خواتین کے گروپ کو اضافی ڈیڈ لیٹر پانی پینے کی ہدایت کی گئی ایک سار بعد جب ان کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ جو خواتین زیادہ پانی پی رہی تھی تو ان میں اس مرض کا خطرہ پچاس پیصد تک کم ہو گیا ماہرین کا کہنا تھا کہ پانی کا پینہ سب سے آسان اور محفوظ طریقہ ہے جس سے اس تقلیب دا انپیکشن سے بچا جا سکتا ہے اس سے قبل گزشتہ سال برطانیہ کی ایڈرمی رویل ہسپٹل کے ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ دن بر پانی کا مناسب استعمال گردوں کے مرض سے ہونے والے موت کے خطرے کو ٹال سکتا ہے تحقیق کے مطابق جسم میں شدید پانی کی کمی کے نتیجے میں گردے خون میں موجود زیریلے موات کو پلٹر کرنے سے کاثر ہو جاتے ہیں اور جمع ہونے والے پزلہ گردوں کے پیل ہونے کا سبب بن جاتے ہیں ایسے اپراد کے بچنے کا انحصار گردوں کے پیونکاری پر ہوتا ہے تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ پانی کی کمی کو دور کرنا گردوں کے امراض سے تحفظ دینے کا آسان طریقہ ہے خاص طور پر درمیانی عمر کے اپراد کو اس کا خیال رکھنا چاہئے ناظرین ڈکٹر شاید ٹیچ کے اس چینل میں کچھ ازمودہ ریمیڈیز بھی آپ سے شیئر کی جا رہی ہے ان قدرتی اجزاء کے استعمال سے اس تقلیب دا انپیکشن سے نجات پا سکتے ہیں ناظرین مولی کانے سے پشاپ کی سبی بیماریاں دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ مولی جگر اور مسانی کی گرمائش کو دور کرنے میں نہایت موثر ثابت ہوتی ہے اگر پشاپ میں جلن ہو تو ایک چھٹاک پیاز لے کر ڈیڈ لیٹر پانی میں جوش دے جب آدھا پانی رے جائے تو چان کر پلا دے جلن دور ہو جائے گی ناظرین دو چمچ انڈو کی سپیدی ایک چمچ زیتون میں ملا کر پینٹ لے اور صبح نہار مو ایک چمچ ایک کپ نم گرم دودھ میں ملا کر پی لے چند بار اس عمل سے ہی پشاپ کی جلن اور سوزش ختم ہو جائے گی اور آرام آ جائے گا اس کے ساتھ مرچ مثالے سے پرحس کریں اور پشاپ کل کر آنے والی چیزیں ضرور استعمال کریں جیسے آج کل گرمہ سردہ خربوزہ انگول استعمال کر سکتے ہیں کیرہ کردو اور لوکی بھی اس میں مفید رہے گی لیکن ان ریمیڈیز کو ازمانے کے باوجود یہ تکلیب آپ کو تنگ کر رہی ہے اور اس کا مستقل علاج چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ تکلیب بار بار نہ ہو تو اس مسئلے کا حل پہلی پرست میں مستنی ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے جو پہلے آپ کو پشاپ ٹیسٹ اور الٹرساؤن کا مشورہ دیں گے تو بات واضح ہوگی اور علاج تجویس کریں گے ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ